قوم کیونکہ مصر میں قبطیوں کے ساتھ رہتے تھے اور قبطی مشرک تھے ان کے شرک کے جراسین بنی اسرائیل میں پہلے سے موجود تھے اور نومے پارے سورے آراف میں آپ پڑھیں گے وہاں یہ بھی تذکرہ ہے کہ جیسا ہی دریائے پلزم کو پار کر کے موسیٰ علیہ السلام گئے تو اچانک یہ چھے لاکھ کا قافلہ ایک قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے مورتیوں کے گرد بیٹھے ہوئے اور وہ تعلیم بجا رہے تھے تو انہوں نے کہا یا موسیٰ اجازہ لنا الہاں تم آگا مہا کے ہاں موسیٰ دیکھو کیا مزیز عبادت ہو رہی ہے ہمیں کی کوئی خدا بنا دے اسی طرح جس طرح ان کے خدا ہے ان دیکھے خدا کو کب تک ان کو پوچھتے رہیں گے کوئی سامنے نظر آئے کبھی تو مزا آئے گا یہ ان کے اندر شرک کے جراسین بھی سلسل لگے تھے اور قرآن بتانا چاہتا ہے کہ آپ نے پروس میں دیکھ لو کون لوگ رہتے ہیں اور پھر بار بار اپنا محاصلہ کرو کہ کہیں ان کی سوچ تمہارے اندر تو نہیں آگئی ہے کہیں ان کی کام تمہارے اندر تو نہیں آگئے ہیں اور ہم نے اگر بول کرے نا تو کم سے کم جنور میں آنے سے ہم کو ایک نئی چیز سمجھ میں آئی کہ یہ جو ہمارا چوتھا اور چالیس ماہ اور دس ماہ ہے یہ ماشاءاللہ ہمارے سارے دراترانے بطلب کرتے ہیں سکھ بھائی بھی کرتے ہیں ہندو بھی کرتے ہیں تو سواب پہنچانے کا تو اسلام نے کہا آجازت ہے سواب پہنچا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے یہ طریقہ دس ماہ ہے یہ چوتھا ہے یہ تیسرا ہے یہ چالیس ماہ ہے یہ شش ماہی ہے یہ برسی ہے تو یہ بالکل معینی ان کے اندر میں موجود ہے اب ادھر ہم نے دیکھا قرآن اور حدیث میں ہے تو تو بلا نہیں ادھر دیکھا ان کے ہاں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ واحصہ آ رہا ہے لائے لائے